پولیس، جرائن اور عدالتی نظام انصاف کھونے والوں کو کب ملے گا انصاف انصاف کی آخری دہلیز اور امید کی آخری کرن کیا غریب کو انصاف مل سکتا ہے عوام کی جادرسی پولیس کی کارکر ہم بتائیں گے اندر کی خبریں اور اسمبلیوں میں ہونے والی توڑ ہو پاکستان میں ہونے والے ان تمام حالات و واقعات کے حوالے سے کہ عمران خان کی حکومت کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا اور اس ایک سال کے عرصہ کے دوران جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے یعنی پی ٹی آئی کی حکومت حکومت جو ہے وہ پاکستان کو کتنا آگے لے گئی ہے اور عوام پر کس قدر ٹیکسوں کا بوجھ اور مہنگائی کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہت اہم نویت کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بھارت جس انداز کے ساتھ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوا ہے اور وہاں پر تقریباً ڈیڑھ سو دو لاکھ کے قریب فوج ڈپلائیڈ ہے اور وہاں پر موجود جو وہاں کے شہری ہیں ان کو گھروں میں مقید کر دیا گیا ہے کرفیو لگا دیا گیا ہے ہسپتالوں سے دوائییں غائب کر دی گئی ہیں اور پھر ہسپتالوں کو تالے لگا دیا گئے ہیں اور گھر سے کسی بھی فرد کے باہر نکلنے پر اس کو گلی مار دی جاتی ہے آج تقریباً دس سے پندرہ دن کا ٹائم ہو چکا ہے اور ان کا کرفیو اسی طرح نافذ ہے اور اسی دوران افسوس ناک خبر یہ ہے کہ تقریباً تین سو سے سائد خواتین کو بھارتی جو ہیں وہ فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں ناظرین آپ پہلے سب سے پہلے جلیں گے جو پورشن میرے پاس ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے پہلے سے بات کریں گے اور اس کے بعد پھر میں ہیڈ لائنز کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف چلوں گا ناظرین آپ کے لیے ہمارا جو فورم ہے وہ اوپن ہوگا آپ ہم سے لائیو میرے مہمانوں سے یا مجھ سے پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال یا اپنے جذبات کا اظہار یا اپنی رائے جو ہے وہ خاص طور پر ہم آپ کی رائے کے منتظر ہوں گے کہ آپ بتائے گا کہ ایسے حالات میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوج جند حالات سے کشمیری لوگوں کو گزار رہی ہے پاکستان کا وہاں پر کیا رول ہونا چاہیے پاک آرمی کا کیا رول ہونا چاہیے اس پر آپ ہمیں رائے دے سکے گے ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ حکم تو نفس مارنے کا تھا لیکن لوگوں نے ضمیر مار لیے یعنی اس موجودہ دور کے حوالے سے ہم اگر یہ کہیں تو کچھ ایسا صحیح ہے کفاہ چار حکومت پی ٹی آئی کی آنے سے پہلے ان کا منشور کیا تھا انہوں نے عوام کے ساتھ کیا وعدے کیے اور کیا یہ ان وعدوں پر قائم رہے ماضی کی حکومتوں پر جس انداز کے ساتھ یہ تنقید کا ان کو نشانہ بناتے رہے اس میں چوبیس وقاف وفاقی وزراء اور چار وزائر مملکت پانچ مشیر پندرہ معامل خصوصی اور چونتیس پارلمنی سیکریٹریوں کی کل ان کی تعداد کوئی تقریباً بیاسی کے قریب ہے جبکہ یہ سابق حکومتوں کو برسر الزام ٹھہراتے رہے پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سال جو ہے وہ گزر گیا ہے اور ایک سال گزرنے کے باوجود مہنگائی بھی روپے کا جو تھا وہ مرال وہ بھی نیچے گرا یعنی ہمارا روپےہ جو ہے دنیا میں اس کی قیمت بھی نیچے گری خزانہ بھی خالی ہو گیا حکومت کو اماندار بھی کہا جا رہا ہے تو پھر یہ ہنڈی کون چاٹ گیا سولہ چھے عرب ڈالر آئی ایم ایف سے آئے نو عرب ڈالر سعودی عرب کی حکومت سے چھاسی عرب ایشن ڈیولپنٹ بینک نے دیئے چھے عرب ڈالر چائنہ نے دیئے باعث عرب ڈالر جو ہے وہ اضافی بل قوم پر ڈال کر اکٹھے کیے گئے تین عرب ڈالر یو اے کی جانب سے آئے چودہ عرب ڈالر ڈام کی مد میں اکٹھے کیے گئے عربوں روپے نیب نے ریکور کر کے دیئے اس کے علاوہ وزیراعظم ہاؤس کی بینسوں کیمتی گاڑیوں کی نلامی سے جو آمد نہیں ہوئی وہ کہاں گئی گزشتہ حکومت میں روزانہ عربوں کی جو کرپشن ہو رہی تھی اس کو بھی روکا گیا پھر ہنڈی کے ذریعے کروڑوں کے جو ذریعے بنیاد پر تیس عرب روپے کی روپ تھام کی گئی یعنی یہ میں نے آپ کو صرف ایک وہ فگرز بتائی اور ان فگرز کیا والی سے ہی ہے کہ ان تمام فگرز کے ہونے کے باوجود اب ہی ہم کہاں کھڑے ہیں عوام پر ٹیکسٹو کا بوجھ ہے آئے دن عوام پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بم گرا دیا جاتا ہے کبھی بجلی کا بجلی کا بل تو خیر اب بم جو ہے وہ آئے دن ہی گرتا رہتا ہے پھر پیٹرول بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے گیس کتنی بڑھ گئی ہے غریب آدمی کا چولہ جو ہے وہ کس طرح جل رہا ہے آج مارکیٹ میں اسی روپے کلو پیاز بک رہا ہے چار سو روپے کلو ادرک بک رہا ہے اور بکرائید کی موقع پر جس انداز کے ساتھ قوم کو لوٹا گیا مارکیٹوں میں وہ عوام گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی لیکن گورنمنٹ کا یہ سسٹم ناکام رہا ناظر اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں میرے پہلے مہمان ہیں میاں جاوید علی صاحب جو صاحب کا ناظم بھی ہے سوگر پی ٹی آئی کے بڑے اہم عوضہ پر ہے اسلام علیکم میر صاحب باک سام جی اس کے بعد میرے دوسرے مہمان ہیں غلام عباس میر صاحب جی اسلام علیکم میر صاحب میر صاحب کا تعلق جی صدر آزاد جمہو کشمیر ہے پاکستان مسلم جی نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جبکہ ان کی تقریباً آدھی یا تقریباً اس سے زیادہ فیملی جا ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور ان کے بڑے بھائی کی جو فیملی اور جو خاندان کے لوگ ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں اسی طرح آج بند ہیں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ناظرین پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں سب سے پہلے ہی غلامباد صاحب کے در چلوں گا جی غلامباد صاحب آپ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں کشمیر کے اندر آج سے پندرہ دن وہاں پر کرفیو نافذ ہے پندرہ بیس روز سے نہ وہاں کھانے کے لیے کوئی چیزیں موجود ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں تو میر صاحب ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان نے بھی کوشش کی اور ممالک بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں چائنہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم کشمیر سمیت پاکستان کے ساتھ ہر معاملات میں کھڑے ہونے کے تیار ہیں جبکہ مودی کو کوشش کی ہے ٹرمپ نے اس طرف لانے کی کہ یہ معاملات کو صدارا جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا اور ہمارا اندرونی معاملہ ہے لیکن ٹرمپ نے ان کو ہنستے ہوئے ایک لہجے میں کہا کہ میں اس معاملے کو حل کروں گا تو ان تمام حملات کو دیکھتے ہوئے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہیں ان کا خون سڑکوں پر بہتا ہوا نظر آ رہا ہے یا دوبارہ کشمیر جو ہے اسی طرح اس میں وہ ریوائی بل آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قازم صاحب میں آپ کے اندرونی مشہور ہوں آپ نے ہمیں مضوع کیا آج میرے پاس میں یقین کرنے کہ بڑا پریشان رشتر ابو سلام باری سیلیم اور کشویر میں گرفتار ہے میرا بتیجہ یہ پانچ طریق کو جب سے کریکٹر ہوا جس کا گھر میں جو کوئی تھا وہی کچھ ہے باہر سے ملا نہیں بزاروں سے ملا نہیں بچوں کے لیے ماں کا دودھ بھی نہیں ہے ماں کو کھڑنے کیلئے کچھ نہیں ہے بزار میں سبجی کوئی چیز بھی لے نہیں جو بریز ہیں جو بیمار ہیں کسی کی دعوی دعوی کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور ہمارے جو ابائی محلے گلی ہیں سری نگر میں ہماری دو جگہ پہ ریائشہ ہے ایک ہماری پامپور میں ہے سری نگر میں وہاں پہ دنیا کا بہترین سافران پیدا تھا وہ ہماری جگہ ہے اس کے بعد جو میری والدہ نام نیالہ میرا وہ سری نگر شیٹی میں ہے اس کو حوال چونک کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلییں ہیں وہاں پہ ان گلیوں میں ہر گلی کے باہر دیوار بنا کر دن لے کر رہا ہے اب ہمارا رابطہ نہیں ہے یہ رابطہ ہو رہا ہے مہرچونکہ وہ مارا کو کزن سری در کشویر سے باہر چلا جائے گا امال ساریہ جلندر یا جو بھی ہے وہاں سے دلی سے وہ فون پہ ہمیں کچھ خبر ملتی ہے تھوڑی ہوتھ ملتی ہے کشویر سے تو مارا رابطہ بلکل منکتہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی کاری راہ جو ہے یہ ہمیں آج بہتر سال ہو گئے ہیں اس مسائل کے اتنا ظلم و تشدر نہ کبھی ہوا ہٹلر کا دور پہ بھی نہیں ہوا کسی کے دور پہ نہیں ہوا یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے ظلم کا بغار ظلم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سے بلکل الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے میں پریشان ہوں ہمارے گروہ میں کچھ بھی نہیں ہے مہا کھانے پینے کاروبار کوئی نہیں ہے متاثر ہے کچھ لوگ مہاری فیملی کے میمبر جو ہیں آپ بتا رہے تھے سمیر صاحب کے آپ کے جو وہاں پر بھائی ہیں وہ بھی آپ سے رابطے میں کٹے ہوئے ہیں تو آپ پھر کس طرح ان سے رابطہ کر رہے ہیں میرا رابطہ میں نے کوئی بتایا ہے نا ہمارے رابطے جو ہیں وہ وایا کوئی دبائی میرے بھائی یا ٹین وی میری دبائی گئے ہیں انگلینڈ میں میرے بھائی ہیں وہ کشمیر سے ان کا راستہ بطلب ہے اس وقت رابطہ نہیں میرے صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آپ یہ بتائیے گا کہ جس طریقے کے ساتھ یہ کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک سیریس ہے کیا کرنا چاہ رہی ہے آج بیس پچیس دن ہو گئے ہیں اور صرف ناروں کے علاوہ سڑکوں پر لوگوں کو لانے کے علاوہ اور کوئی اثر نظر نہیں آرہا پاکستان آرمی بھی کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جس انداز کے ساتھ وہاں بہمانہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے بلکہ میر صاحب اس بات کی گوائی دیں گے کہ تین سو کے قریب جو ہے وہ بچیوں کی عزتیں اسمتیں لوٹی گئی جو پیس سے پہلے دس سے پندرہ ہزار تعداد ہے خواتین کی اور پھر اس کے علاوہ وہاں سے ینگ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کشمیر سے بھارت کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کو قتل کیا جا رہا ہے تو پاکستان ابھی تک ہمارا تو وہاں پر ایک بہت اہم جز ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ابھی کوئی ایکشن لے لیا تو ٹھیک ہے ادر ویس پاکستان زیرو ہو جائے گا تو پاک فوج کی اور ہماری جو گورنمنٹ کیا پولیسی آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا آپ لوگ وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ایسا ہی چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے حوالے سے کشمیر کی حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنے کشمیری بھائیوں کے حوالے سے اور کشمیر پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو بدے رضا رکھتے ہوئے اس مجودہ حکومت کو یہ میں سمجھتا ہوں اعزاز ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے کشمیر کمیٹی کے بیس سال چیرمن رہے جناب مولانا فضل رمان صاحب انہوں نے بیس سال کے دوران ایک بھی دنیا کے کسی فورم پر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند نہیں کی وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے اسی آفیس میں بڑا جمان رہے اور اسی گھر میں بڑا جمان رہے اور اس سے پہلے صاحب کا جو حکومتے ہیں جنہوں نے اس معیشت کو وہ برا حال کر دیا ہے کھوکھلا کر دیا ہے پاکستان کو اور یہاں پر کرزوں کے امبار لگا دیے گئے ہیں اور جب یہ پاکستان تحریکی صاحب نے اس ملک کی باگ دور سمالی تو یہاں پر ایک پیسہ بھی نہیں تھا جبکہ کرزے ہی کرزے تھے جو ماشاءاللہ آپ نے تفصیل بتائی ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ کرزوں کی ادائیگی میں گئے ہیں اور اس کے بعد ستائیس فیبری کا جو واقعہ ہے جو دو اڈیا کے مک گرائے گئے ہیں اور یہ جو ٹینشن ہے یہ جیسے ہی اقتداز سوالہ پاکستان تحریکی صاحب نے اس کے بعد سے ہی یہ شروع ہے اور جس طرح اس وقت دنیا کے کونے کونے میں دنیا کے ہر فورم پر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کی گئی ہے ان کی افادت ان کی اہمیت فری کشمیر کا جو نعرہ بلند کیا گیا ہے یہ موجودہ حکومت کا ہی کارناب ہے مارے خارجہ پالسی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں شاہ محمود قراشی صاحب اب آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے وہ ہر وقت ہر لمحہ جو ہے کشمیری بھائیوں کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اس وقت وہ پوری دنیا میں وفود بیج رہے ہیں کہ ہندووں کو ہندوستان کو مودی کو بند کیا جائے اس کو انتباہ کیا جائے متبع کیا جائے کہ یہ جو انسانی سوز وہ ظلم ڈھار ہے ہمارے کشمیری بھائیوں پر یہ ختم ہونے چاہیے اور کشمیریوں کو ازاد ملک درہ حسد ملنی چاہیے یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خصوصی طور پر خاص طور پر میں خراج تحصیل پیش کروں گا اور اپنی پاک فوج کو اور اپنے سپاہ سلار جناب کمر باجوہ صاحب کو کہ وہ چاکو چو بند اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہر وقت اور لبا تیار کھڑے ہیں جس وقت بھی وہ سمجھیں گے کہ اب جو ہے اس وقت ضرورت ہے اور اس میں ہمیں ایکشن لینا چاہیے تو وہ برپور دور پر ایکشن لیا جائے گا اور اس میں میں آپ کو بتا دوں اس میں آخری بات اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک اٹومک انرجی قوت ہے ہمارے پاس اٹومک بم ہے اور یہ ہم نے جو بم بنائے ہیں یہ میوزیم میں رکھنے کے لیے نہیں بنائے ہیں جس وقت سمجھا جائے گا جس وقت سوچا جائے گا اور جس وقت بھی کوئی ایسی ہمارے اوپر جوظہار ہوئی تو یہ بم چلا دیے جائیں گے جس سے نہ صرف ہندوستان تباہ ہوگا پاکستان کو نقصان پہنچے گا پوری دنیا اس کی ذاتے میں آئے گی پوری دنیا سفنا ہو جائے گی یہ پوری دنیا کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور اس پر جو ہے ہندوستان جو اسے پرپریت کر رہا ہے اس وقت جو ہمارے کشمیری بھئی ظلم ڈا رہا ہے اس کو ختم ہونے چاہیے اچھا میرے صاحب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو ہے یہ کوئی دوری پولیسی نظر نہیں آ رہی میں نے سمجھتا کہ دنیا کی ایک اتنی پاورفل قوت ٹرمپ ہے امریکہ ہے اگر وہ انڈیا کو کہتا ہے یہ دھمکی دیتا ہے تو لازمان اس کو وہ روک بھی سکتا ہے تو مجھے جہاں تک شک پڑتا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے صافی ہونے کے ناتے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ڈراما ہے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے انڈیا کے تھو ڈرانڈ ٹرمپ اور اسرائیلی گروپ کا یہ کام ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرانڈ ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں پہلی دفعہ کوئی صحیح بات کی کہ مجھے خود موتی نے کہا کہ ہمیں ہمارا اور پاکستان کا جو یہ ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرا دیں اور اس کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ آپ کا مسئلہ حل کرا تو لیکن اس کے بعد پوری ہندوستان سرائپ احتجاج بڑھ گیا موتی کے خلاف ان کی میڈیا اس کے خلاف ہو گئی تو وہ اس نے اس چیز سے بیک آؤٹ کیا لیکن اب بھی امریکہ خون ملازہ کر رہا ہے اور وہ اس حوالے میں بہت سیریس ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے انشاءاللہ دنوں میں مہینوں کی بھی بات نہیں ہے اب کشمیر کا مسئلہ ہر صورت جو ہے وہ انشاءاللہ حال ہوگا اور یہ کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے کشمیر پاکستان کی شارہ گیم سمجھتی تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ چھڑے گا اور کشمیر بھائی جو ظلم ڈہے جا رہے ہیں وہ ختم ہوں گے میر صاحب آپ اس کو ان کی میر صاحب کی جو بات ہے اور دونالٹ ٹرمپ کا جو میں نے بھی بیان بتایا ہے اس کو کس سینریو میں دیکھتے ہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا مقبوضہ کشمیر کو نہیں چھوڑتا تو کہا یہ جاتا ہے مبسرین یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو مقبوضہ کشمیر پر اکیوپائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بہت سے جو صوبے ہیں وہ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر کیا انڈیا بیک آؤٹ ہو گا یعنی میں سمجھتا ہوں ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں دوکہ دے گا کبھی وہ یہودوں سارا ہمارے دوست نہیں ہو سکتے یہ ایک معاملے کو طول دینے والی بات ہے پہلے اس نے کہا کہ مجھے میں سالسی کے لئے تیار ہوں تو مدینہ بات میں اس کا بیان آیا تھا کہ میں نے کب بولا ہے اس کے بعد پھر ابھی میں نے کہا کہ میں سالسی کے لئے تیار ہوں یہ سالسی اب اس پر اس نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اور ہمارا نرونی معاملہ ہے ابھی یہ کلی بات ہے یہ سن رہے شنید ہے کہ وہ امریکہ جو ہے اس پہ اس کی نگاہیں مقبوضہ کشمیر پہ ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ فوج اتوار گئی یا کوئی ایسا معاملہ کر کے وہاں پہ ٹیک آور کر لے تاکہ اس معاملے کو وہاں پھر وہ قدم نوالے مقبوضہ کشمیر نے دیکھا رہے جا کے دیکھیں سونے کی چڑی ہے وہاں پہ اتنی اللہ نے وہاں پہ خوبصورتی دی ہے بہت ہمارے بہت سارے رول گئے ہیں جو سورتے آل ہیں نہ ہمارے ساتھ امریکہ ہے ہمارے صرف خدا کی ہیں وہ اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کشمیر کے مسئلے کی طرح سواج رہے پچھلے پترہ دن سے ایک میسج وائرل ہوا تھا یقین کرے کہ میں تو رو پڑھا تھا میسج پڑھ کے انہوں نے کہتا ہے مسلمانوں جب ہم دنیا سے میٹ جائیں گے تو اللہ کیا جواب اللہ کیا جواب دوں گے تماشا دیکھ رہے ہمارے باہ بیٹھوں کی تل اٹھی گئی ہیں بچوں کو شہید کی ہے سنگی نے مات پر لے گئے گرسے کسی کو پکڑ دے پوڑے کو لے پیسے کو جاتا تو وہ بھی نہیں ملتا یہ ہرہے یہ آدم السلام کر رہے یہ یورپ نہ رہے ان کا اپنا مسئلہ ہو کی سے اگران صاحب میں فوج تو آتے ہیں یہ بہتر سال سال شکار ہے پاکستان سے رشدہ اللہ اللہ رسول اللہ یہ بات باتیں مگر میں کہتاو خود اڈی آگیا گیا قوام مطیدہ میں نائیٹی وڈی سیفن قرار دار لے گئے برحان خان کو اس بات میں کہتا ہی پچپن سال بات یہ جو آپ سامنے آئی ہے قوام مطیق ہمیں پانچ کر گئے جس بروسہ کرتے ہیں چینہ بربلہ طور پر کہا باقی چار برکو کیا وہ زلدہ میں تو پتہ ہی نہیں یہ تو فور وہاں سے جاتا کہ آپ فوری طور لوگوں کو ملے گئے ہمیں تو جمعہ نہیں پڑھنے دی گئے عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی یہ صورت آلہ مالی مالا تو انہوں نے اللہ بینا رکھ کرے اس مودی نہیں ہے اس نے یہ بنا ہوا ہٹلر بنا ہوا ہٹلر سکتے ہم یہ وہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بیس باری کرنے جب آدم سلام ہیں ہمارے مسلمان ملک ہیں وہ اس وقت اٹھے ان کو بھلائیں میں کہتا ہوں کہ یہ دبائی یہ سعودی کوئی ڈہین اگر یہ ہندو وں پر دنگی دیں انڈیوں کو اپنے ملک سے نکھائیں انڈیا ختم ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس وقت وہ اس کے ٹھیک نہیں ہے وہ ازادی کی طریقے اس وقت اٹھ رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سکھوں کو سکھ ہمارے نہیں ہیں ملک سکھ پھر بھی انڈیا میں ارب 20 کلور کی بادی ہے اس میں تین پرشنٹ یا ڈائی پرشنٹ سکھ ہیں جو تقریبا ریشو کی تناسب چار رہا ہے دلوں کی انتہا اس سے پہلے نہ ہوئی ہے نہ آگے ہو گی ملک سب لداخ کا جو علاقہ ہے اس کے پر بھی جو ہے چینہ کو ترادہ نہیں ہے ترادہ ان کا حضور پر لی کہ مسئلہ تو ہمارا ہے جو ہمارا جو خود بہتر بھارت قوام مددہ میں گیا ہے آج بہتر سار اس بات کو ہو چلیں دنیا کا مسئلہ دیکھ نا آئی کرنگ کا مسئلہ آپ کے سامنے حال ہوا سوڈان کا مسئلہ وہ بھی حال ہوا مسئلہ چینہ نے اس طرح مسئلے آلی ہوتے اس ہماری کمزوری ہے جہادی تنجھ وہاں پہ کریں کہ انڈیا کا کیسا تیس نیس کر دیں گے جہادی کو آگے بے ہمارے بھائی ہیں مسلمان نکلنے کو تیار ہے ہم ان کو روک کے بیٹھے ان کو جنہ کے وہاں پہ چھوٹ مینہ تین میرے میں انڈیا کا بیرہ گرگ کر دیں گے انڈیا نے ٹکڑی ٹکڑے ہو جائے ہیں اس وقت میں کہ عالم اسلام کو ہوتی ہے تمام آئی اسلامی ممالک میں کہ تو ایران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہئیے ایران نے بر نے لے لی ہے مگر اس میں حقی بات کی ظلم کی انتہا ہے اس سے بہت مخصر نا پروگرم کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اب بتائے گا کہ ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کی فردر جو کشمیر کی حوالے سے پلاننگ ہے وہ کیا پلاننگ ہے کیا اگر جنگ آزاد کریں گے اس کے لیے جو بھی قیمت ہمیں چکانی پڑے گی ہم چکائیں گے کیونکہ اس میں ہماری پاک فوج بھی تیار کری ہے اور بائیس کروڑ عوام بھی اس کے لیے ہر طرح کی ہر لمحہ قربانی دینے کے لیے تیار کری ہے تو یہ ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ظلم ڈھارا ہے کشمیر پر اس کو حساب دینا پڑے گا ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ میر صاحب بھی اور جوید علی صاحب بھی ہم سب لوگوں کے دل تو بجھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ کشمیر کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہے وہ پاکستان سمیت دنیا کے جتنے بھی اسلام موالک ہے وہاں پر اگر ان کی حکومتیں نہیں بول رہی تو وہاں کی عوام ضرور جو ہے وہ اس دکھ کا شکار ہے اور اس افسوس کے اندر ہے کہ نجانے یہ کب تک مسئلح حل ہوگا لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ان حالات و واقعات کے اندر ایسی چیز کوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ آج بھی جس طرح خبر شائع ہوئی ہے کل ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی بھارتی وزیراعظم کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو یہ کہہ کر تلا دیا کہ یہ پاکستان کا اور ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور پاکستان کا اور اگر بھارت کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر آپس میں بیٹھ کا ٹیبل ٹاگ پر نریندر مودی بات کر سکتے ہیں لیکن نریندر مودی کبھی بات نہیں کرے گا یہ صرف ایک پلاننگ ہے اور اس ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے اتنی بڑی میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے ہم سب کو دعا کرنے چاہیے اللہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرے اور کشمیری مسلمانوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھلے میرے پروگرام جو مہمان پروگرام دیکھ رہید ان کا بہت شکریہ اور میرے مہمان کو شکریہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کسی اچھے پروگرام میں آپ کی ختم میں حاضر ہوں خدا حافظ سمڈیوں میں ہونے والے توڑ کو